بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اور ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو کے اندر عید کی رات کی عبادت کی فضیلت کے اوپر ہم بات کریں گے عید کی راتوں کی عبادت کے بارے میں بڑے فضائل آئے ہیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جو شخص ماہد اللہ تعالی سے ثواب کی امید کی خاطر عید کی دو راتوں کو جاگ کر عبادت کرتا ہے اللہ رب العزت قیامت کے ہولناکی میں اس کے دل کو زندہ رکھیں گے قیامت کا ہولناک منظر ایسا ہوگا کہ تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے لیکن یہ شخص جو ہے جو راتوں کو عید کی دونوں راتوں میں جا کر عبادت کرتا رہا اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے اس کا دل مردہ نہیں ہوگا اور اسی طرح حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عیدین کی دونوں راتوں کو جاگے گا اللہ رب العزت اس کے دل کو قیامت کے روز زندہ رکھیں گے قیامت کے ہولناکی کی وجہ سے اس کا دل مردہ نہیں ہوگا اسی طرح حضرت معاد بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو پانچ راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرے گا اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا یعنی وہ ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا وہ پانچ راتیں آٹھویں ذلحجہ کی رات ہے ناویں ذلحجہ ہے اور دسویں ذلحجہ ہے اور عید الفطر کی رات ہے اور پندرہ شابان کی رات ہے یعنی ان پانچ راتوں کے اندر جو جاگے گا اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی میرے محترم سامین کتنا بڑا اللہ کا انام ہے اللہ رب العزت نے ہمیں وہ راتیں عطا کی ہے نویں ذلحجہ کی رات گزر چکی ہے آٹھویں کی بھی گزر چکی ہے آج آنے والی جو رات ہے یہ دسویں ذلحجہ کی ہے یعنی عید العزہ کی رات ہے اس کے اندر جاگ کر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں لیکن عبادت کرنی ہے اس کے اندر نفل پڑھنے ہیں قرآن مجید کی تلاوت ہو ذکر و اذکار ہو اور انفرادی عبادت ہو اجتماعی عبادت کوئی نبی علیہ السلام سے نہ ثابت ہے نہ صحابہ اکرام رضواللہ تعالیٰ علی جمعین سے نہ تابعین سے یہ سلسلہ آج کل شروع ہوا ہے جو عیدوں کی راتوں کے اندر اجتماعی عبادت کا پروگرام کرتے ہیں جلسے ہوتے ہیں اشتہارات لگتے ہیں اخباروں میں خبر چھپتی ہے لورڈ سپیکر کے اوپر اعلان ہوتے ہیں کہ عید کی رات کے اندر فلاہ مسجد کے اندر ہم اجتماعی عبادت کا پروگرام کر رہے ہیں تمام مسلمانوں سے شرکت کی اپیل ہے یہ طرح طرح کے اعلان ہم نے خود اپنے کانوں سے سنے ہیں یہ صحیح بات میں کر رہا ہوں اور مسجد میں اکٹھے ہو کے پھر صلاة التصویح کی جماعت ہوتی ہے جو کہ نبی علیہ السلام سے صحابہ اکرام تابعین تابع تابعین کسی سے بھی ثابت نہیں ہے یہ مات بیدت ہے اس کے اندر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں مسجدوں میں ناتخانی ہوتی ہے نارا بازی ہوتی ہے گلے شکوے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا بجائے ثواب کے الٹا گناہ لوگ لے کے جاتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے انفرادی عبادت کی فضیلت آئی ہے احادیث کے اندر صحابہ اکرام بھی کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے تو انفرادی عبادت جتنی ہو سکے وہ کریں بات ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ آپ مسجد کے اندر صلاة التصویح کی جماعت کرا لیں تو ہم بھی نفلوں کے اندر شامل ہو جائیں گے اس لئے عید کے موقع پر کچھ ساتھیوں نے مجھے کہا تھا میں نے کہا نہیں بھائی اگر انفرادی نفل پڑھنے ہیں تو آ جائیں آپ کے لئے مسجد کھلی ہوئی ہے آپ ساری رات پڑھتے ہیں لیکن اجتماعی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے نہ ہم پڑھیں گے نہ جماعت ہونے دیں گے ہاں کسی کو شوق ہے تو آ جائے میں بھی ایک کونے میں کھڑا ہو جاتا ہوں نفلے پڑھتا ہوں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں وہ بھی میرے ساتھ رہے انشاءاللہ اس کے ساتھ رہوں گا لیکن جماعت نہیں کراتے تو یہ رسومات ہیں بدتے ہیں جو آج کل کی ان سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے صحیح حق جو ہے صحابہ اکرام جس کے اوپر تھے طبع طابعین ہے نبی علیہ السلام جو ہمیں سیدھا راستہ دکھلا کے گئے ہیں ہر مسلمان کو اللہ تعالی اس کے اوپر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اس رات سے آنے والی رات سے اللہ تعالی ہمیں زیادہ زیادہ فیدہ اٹھانے کی توفیق دے اللہ تعالی اس کے اندر اگر کمی گتائی ہو گئے تو اللہ معاف فرمائے اور اس کے اوپر مجھے سب سے پہلے عمل کی توفیق دے پھر آپ سانعین کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ